یہ نقصان دے ملک کو تقسیم کرنے کی قوم کو تقسیم کرنے کی بات جا رہی ہے چھیک ہے سر یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جیسا کہ پہلے آپ ازاد امیدوار کا الیکشن جی چکی ہیں اور آپ نے کچھ حصہ صرف کی ہے پاکستان مسلم دیگنون کے ساتھ بھی تو آپ اندر کی چیزیں جانتے ہیں ہم نے ماضی میں دیکھا یہ ہے کہ جب پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت آئی تو بڑے قسم کے کیسز کھولے گئے اور کیسز بھی سر وہ کھولے گئے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم دیگنون پہ بنائے ہوئے تھے تو عدالتوں کی طرح سے کچھ مجرم بھی ٹھہرے ہیں کچھ اشتیاری بھی ٹھہرے ہیں اور کچھ اس طرح کے سخت الفاظ بھی آئے اور تمام طرح الیکٹرونک میڈیا ہم نے پرنٹ میڈیا کے پر اس طرح کی حبریں دیکھیں تو وہی مجرم آج دوبارہ قومی خزانے کے مختار بن چکے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا نظام کہاں پہ جا رہا ہے اصل میں یہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری قوم کے اندر ٹیلنٹس ہے لوگ ہمارے بڑے قابل ہیں لیکن بدقسمتی سے قید عظم کے بعد ہمیں کوئی اچھی قیادت نہیں ملی جو ملے حضراتی مفادات کی سے اثر کی گئی ہے تو اب جو آلات ہیں سب کے سامنے ہیں کہ ان کو تو تیس تیس سال موقع ملاتا ہوں جو پہلے حکومتے رہی ہیں انہی کی حکومتے تھی تو اب یہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے بھئی برباد کس نے کیا ہے تم ہی لوگوں پھر اگر ٹھیک ہو تو بھاگتے کیوں پھر جھوٹ بول کے دوائی لینے گئے اٹھارہ مینے سے دوائی نہیں ملے دو سا تین سال سے دوائی نہیں ملے تو یہ سب کے قوم کو پتہ ہے آپ زیادہ بتانے ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کو عزمائے ہوا ہے ان کی وجہ سے ملک تباہ ہوا ہے انہوں نے ملک کو لوٹا بھی ہے چوٹ بھی بول ہے مقدمے اور عجیب بات ہے کہ مجرم ہیں بھگوڑے ہیں اور سرکاری جہاز پہ گئے ہیں ان کو جہاز دیا گیا حالانکہ اس پر صدا ہونی چاہیے کہ قوم کا جو جہاز ہے پرائی میریسٹر کا اس کو ایک بھگوڑے کو دیا گیا کہ بھاگ جاؤ انگلینڈ اور وہ در کھڑا رہا پھر واپس جہاز آگیا خالی پھر آج پھر وہی چور بھگوڑا پھر سرکاری جہاز پہ آ رہا ہے دنیا میں ایسے کبھی نہیں ہوتا تو یہ جو ہے بدقسمتی ہے میں تو ہوں گا اور خان صاحب جو ہے ان کے مقابلے میں اکیل آجمی ہے بڑا احمد کی بات ہے ان سے ٹکل لینا ان کے بعد دنیا کی دورت ہے وسائل ہیں سارے ان کے جو بیروکریٹس اور اندر عدالتوں میں بھی لوگ بیٹھیں تو یہ ان سب کے ٹکل لینا لگریسٹر کی احمد ہے جورت ہے اب اس نے قوم کو جگہ دیا ہے اب جو مردی یہ کریں اب یوت خاص کا ملک کا جاگ چکا ہے حقوق کی بات کر رہا ہے اور ان کا اتحساب کرے گا تو یہ باگتے کیوں ہیں جب پالٹکس ہی بات کر دیں جمہوریت کی پہلی بات ہے جمہوریت میں کبھی یہ ہوا کہ ایک بھٹو صاحب آئے تھے تو اب چوتھی نصر نہیں اتر رہی اور یہ میاں صاحب ہے دن کی چوتھی نصر یہ کبھی انڈیا امریکہ دنیا میں ایسے نہیں ہوتا یہ تو بادشاہت میں ہوتا ہے تو پھر بدقسمتی ہے کہ ہماری قوم پھر ان کے نعرے لگا پھر پھنک رہی ہوتی ہے ان سے جان چھڑائیں خان صاحب کو موقع دیں یہ اماندار اچھا کھڑا لیڈر ہے اور یہ انشاءاللہ مجھے پوری یقین ہے کہ بلک کی تنگیز بدلے گا تو اب یہ بھاگ نہیں سکتے اب یہ جب بھی الیکشن کرائیں گے ان کو بزوتیاں پڑھ رہی ہیں پڑھیں گی اور ان کو جانب قوم ان کو پہشان چکی ہے تو اس لیے جو دن یہ دھاڑیاں لگا رہے ہیں جو دور دن لگا جائے ہیں جو چار دن لوٹ لو اور اپنے مرضی کے نیب ادارہ ختم کرو پچاس کرو سے نیچے چوری ختم کرو پھر حریب بکری چراتا ہے وہ تو بیس تیس ہزار کی اس کو تو پکڑتے ہو اور پچاس کرو تک جائے اس قانون کو ہی بدل دیا ہے یہ کیا ہے یہ مزاک ہے یہ بڑی بدبختی ہے میں کہوں گا تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب جو ہے نا قوم اب ان چوروں اور لٹیروں کے ہاتھ نہیں آئے گی اور الیکشن ہوں گے اور امران کارن کو موقع ملے گا اللہ کرے یہ آئے پانچ سال اور یہ بہتر فرمس دے گا تو پھر لوگ اسی کے ساتھ رہیں گے جی سر ایک سوال آپ سے بڑا اہم ہے کہ ماضی میں بھی خان صاحب کیا اگر کچھ تقریر سنی جائیں تو ان لوگوں نے یہ بھی اکثر گلا شکواہ کرتے ہیں نظر آئے ہیں ویسے تو بڑے متحرک لیڈر ہیں بڑے ایکٹیو لیڈر ہیں ہر قسم کا جونسا منفی کارڈ ہے وہ ان کے خلاف کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے اس مذہبی کارڈ تک کھیل دیا گیا ہے کہ شاید عوام میں ان کی جو پاپولیریٹی ہے وہ کسی طرح ڈاؤن کر دی جائے لیکن عوام ان کا ساتھ چھوڑنے پر فیل وقت اگر دیکھا جائے یوتھ کے علاوہ ہم کوریش کرتے ہیں ریپورٹس کرتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں نوجوانوں کے علاوہ فیملیز اتنی بڑی تعداد میں خواتین ان کے جلسوں میں آتی ہیں اور وہ بھی اکیلی اپنی فرنڈ اور اپنی بہنوں کے ساتھ اور مطلب ٹرس کرتی ہیں پاپولیریٹی کا مظاہرہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جیسے کہتے تھے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیئے ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا ہمارے ہاتھ باندے رکھے گئے ہیں اس میں کس حد تک صداقت اور دوسرا اگر خان صاحب کے مقابلے میں بلاول بھٹو کی بات کی جائے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے اندرے کوئی لیڈرشپ پولیٹیز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جب آئے اس وقت بھی آپ کو بتایا جو ملک کی حالات تھے پھر یہ سارے جو ایک دوسرے کہتے ہیں ہم گسیٹنگ ہیں پیسے وہ ایک پلیٹ میں کھا رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا نام بدری کر دینا میں یہ کر دوں گا دیکھ رہی آپ نے اپنے مفاد کے لیے جو ایک دوسرے کو چور کہتے ہیں ایک دوسرے اوپر کیسے بنائے تھے وہ خان صاحب کے خلاف اکھٹے ہو گئے ہیں اب باز یہ ہے کہ خان کی پرفارمنس ان کے حساب سے یہ کہتے رہے ہیں لیکن اس نے جو ہیلتھ کارڈ اور اس نے احساس پروگرام اور اس نے لنگر خانے اور اس نے غریبوں کے لیے جو کیا ہے باہر پاکستانی قیدی پڑے تھے دوسرے ملکوں میں اس نے آواز اٹھائی کہ ان کو چھوڑو کسی نے آج تک نہیں اٹھائے تو انہوں نے تو جو کیا اپنے اولاد کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے بچوں کے لیے یہ جو کار ہے غریبوں کے لیے ملک کے لیے کار ہے باقی ٹھیک ہے چھوٹی بھوٹی غلطیہ بھی ہو جاتی ہوں گی لیکن اور دوسرے یہ ہے کہ یہ جو بتا رہے تھے بلاول بچارہ بچہ ہے اب آپ دیکھ لیں انڈیا میں کوئی وزیر خارجب بنتا ہے یا امریکہ میں تو وہ ایجیڈ ایسپیرینس بندر کو لاتے ہیں یہ اس طرح نہیں کہ کار کب بچے ہیں وزیراعظم بنا دو بے نزیر کو بنا دو بچوں کو بنا دو انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں ستر پیجہ ترسی سارتے کم کوئی بھی نہیں کبھی بنا تو ہمیں بھی کم محچے اور پڑھا لے کارجنے زمانہ دیکھو اب ایک طرف شامود قریسی ہے وہ وزیر خارجہ تھا اور ان کا سٹینڈرڈ دیکھیں اس کو بنایا ہے اور جب سے بنایا ہے وہ تقریباً پاکستان سے باہر ہی پھرتا ہے آپ کے اور ہمارے خرچوں پر ان کی تو یہ ہے کہ جو دھاڑیاں لگ رہی ہیں جو مل رہے ہیں جدر سے آ رہے ہیں انہیں نظر آ رہے ہیں اپنے مستدبل تو انشاءاللہ یہی بات ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور ملک کو خراب کر رہے ہیں اور اداروں کو بھی بیج میں بیج میں بدنا کر رہے ہیں بیج میں بیج میں بیج میں بھی